اسرائیل اور فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کی طرف سے تیشدہ حدود کیا تھی اسرائیل اور فلسطین کے لیے اقوام متحدہ یو ان کی طرف سے متعین کردہ حدود فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کی تقسیم کے منصوبے میں تے کی گئی تھی جسے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے جتینائز نومبر نی نائن سوٹی سیوڈ کو قرارداد یو ایٹسی ینڈ ٹو کے ذریعے منظور کیا تھا اس منصوبے کا مقصد دیر و شلمہ کے لیے بین الاقوامی سطح پر زیر انتظامکار پس علی حدگی کے ساتھ علاقے کو الگالگی ہو دیا ورعب ریاستوں میں تقسیم کر کے فلسطین میں یہودیہ ور عرب کمیونٹیز کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعات کو حل کرنا تھا اقوام متحدہ کے تقسیم کے منصوبے کے مطابقی ہو دیا ورعب ریاستوں کے لیے مجوزہ حدود درجزیل تھیں 1. یہودی ریاست یہودی ریاست کو لازمی فلسطین کے تقریباً پھستی پائی پرسنٹ علاقے پر مشتمل ہونا تھا بشمول گلیل کے کچھ حصے ساحلی میدان اور سہرائے نیگیو یہودی آبادی کے بڑے مراکز جیسے تل ابیب اور حیفہ کو یہودی ریاست کا حصہ ہونا تھا 2. عرب ریاست عرب ریاست کو لازمی فلسطین کے تقریباً چھوڑے پائی پرسنٹ پر مہیت ہونا تھا جس میں گلیل کے کچھ حصے مغربی کنارے یروشلم کو چھوڑ کر اور غزہ کی پٹی شامل تھی عرب ریاست میں بھی اکثریتی عرب آبادی کی تجویز پیش کی گئی تھی 3. پین الاقوامی یروشلم یروشلم شہر بشمول اس کے آس پاس کے علاقوں کو اقوام متحدہ کی سرپرستی میں ایک الگ بین الاقوامی ادارہ کے طور پر نامزد کیا جانا تھا یروشلم اکوائک خصوصی بین الاقوامی حکومت کے زیر انتظام کیا جانا تھا جس میں تمام مذہبی گروہوں کے لیے مقدسم کامات تکرسائی کی زمانت تدگئی تھی یہ نوٹکر ناظروری ہے کہا قوام متحدہ کی تقسیم کے منصوبے نے الگا لگی ہو دیا اور عرب ریاستوں کے قیام کے لیے ایک فریمور کفراہم کیا تھا لیکن اسے عربر حنماؤں نے مسترد کر دیا تھا اور یہودیر حنماؤں نے اسے قبول کر لیا تھا اسرائیلی جنگ کے شروعہوں نے کیوں جیسے اس منصوبے پر کبھی عمل نہیں کیا گیا جس کے نتیجے میں ریاست اسرائیل کا قیامل میں آیا اور اس کے نتیجے میں جنگ کے نتیجے میں علاقائیت بدیلیاں ہوئیں نتیجے کے طور پر اسرائیل کی سرحدیں اور فلسطینی ریاست کے لیے نامزد کیے گئے علاقے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جاری مزاکرہ تاور تنازات کے تابعہ رہیں مختلف آمنہ اقدامہ تاور سفارتی کوشو کا مقصد حسٹس سکسٹس ویپ سے پہلے کیبنیاد پر دو ریاستی حل حاصل کرنا ہے سرحدیں ترمیمشدہ سرحدیں یا دیگر انتظامات اسرائیل کے قبضے کا موجودہ علاقہ اور اقوام متحدہ کے علامیہ سے فرق میری آخری تازکاری کے مطابق اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے اور ہند ستسویرنگ کے قوام متحدہ کے علامیہ سے اختلافات میں مختلف تاریخی واقعات کی وجہ سے نمائیں تبدیلیاں آئی ہیں جن میں جنگوں امن ماہدے اور آبادکاری کی جاری سرگرمیاں شامل ہیں یہاں ایک جائزہ ہے مقبوضہ علاقے اسرائیل اس وقت کئی ایسے علاقوں پر قابض ہیں جو ہندنییت سوچ سید میں اقوام متحدہ کی طرف سے مقرر کردہ حدود کا حصہ نہیں تھے مغربی کنارہ اسرائیل نے ونسانس سکسٹی زیود میں چھ روزہ جنگ کے دوران مشرقی یروشلم سمیت مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا تب سے اسرائیل نے بین الاقوامی مزمت اور ان کے انخلاق کے مطالبات کے باوجود ان علاقوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا ہے غزہ کی پٹی اگرچہ اسرائیل نے دوہن پائیو میں غزہ کی پٹی سے اپنی فوج اور بستیوں کو واپس لے لیا تھا لیکن وہ اب بھی اپنی سرہدوں فضائی حدود اور علاقائی پانیوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھتا ہے مؤثر طریقے سے قبضے کو برقرار رکھتا ہے گولان کی پہاڑیاں اسرائیل نے چھ روزہ جنگ کے دوران شام سے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا اور فنزیو کویسٹہ میں مؤثر طریقے سے اس علاقے کو اپنے ساتھ ملا لیا عالمی برادری گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کی خود مختاری کو تسلیم نہیں کرتی بستیاں اسرائیل نے بینہ لاکھ وام اکوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوز ہائلاکوں خاص طور پر مغربی کنارے میں بستیاں تعمیر کی ہیں انبستیوں کو چوتھے جنیوہ کنونیشن کے تحت غیر قانونیت سور کیا جاتا ہے جو شہری آبادیوں کے مقبوز ہائلاکوں میں منتقلی پر پابندل گاتا ہے بستیوں کی تو سی اے فلسطینی علاقوں کے ٹھکڑے ہونے کا باباس بنی ہے اور امنم زاکرہ تکیرہ ہمیں ایک پڑیئر کا اٹھائے اس وقت اسرائیل کے زیر کنٹرول یا زیر قبضہ علاقہ نونڈائن فورٹ سورچب میں اقوام متحدہ کی طرف سے مقرر کردہ حدود سے کہیں زیادہ ہے حالت تاہم اسرائیل نے فوجی فتح اور عبادکاری کی سرگرمیوں کے ذریعے اپنے علاقے کو وساط دی ہے جس کے نتیجے میں عرب ریاست کے اہم حصوں پر ڈی فیکٹو کنٹرول ہے فور بینل اقوامی شناخت بینل اقوامی برادری پشمول اقوام متحد ہاور بیشتر ممالک مقبوض حیلاقوں پر اسرائیل کی خود مختاری کو تسلیم نہیں کرتے اقوام متحدہ کی متعدد قراردادیں جیسے کہ یونسی کی قرارداد دوزستور اور قرارداد ثریست سائم بائچ انیز سکسیون میں مقبوض حیلاقوں سے اسرائیل یا فواج کے انخلاع اور ہنگائن سکس سیون سے پہلے کے سرحدوں پر اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک فلسطین ریاست کے قیام کام طالب کرتی ہیں خلاصہ ہی ہے کہ رائنس چھات سیون میں اقوام متحدہ کی طرف سے متعین حدود سے باہر کے علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ خاص طور پر مغربی کنارے گزا کی پٹیاور گولان کی پہاڑیوں میں اسرائیل فلسطین تنازہوں میں ایکم تنازہ مسئلہ بنا ہوا ہے موسیقی